دنیا میں آن لائن شاپنگ کے سب سے بڑے پلٹ فارم ایمازون کی جانب سے پاکستان کو سیرللس میں شامل کیے جانے کے بعد پاکستانی مسنوات کی بین القوامی دیجٹل مارکیٹس میں فروک کو آسان بنانے اور تاجروں کی سہولت کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے قوائد میں نرمی کا نیا فریمورک تجویز کر دیا ہے سٹیٹ بینک کے درجمان کے مطابق اس اقدام کا مقصد دیجٹل مارکیٹس کو سہولت دینا ہے تاکہ ملک میں فورن کرنسی میں بین القوامی تجارت کرنے والوں کو آسانی ہو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس حوالے سے قوائد کا فریمورک پہلے نہیں تھا اب بنایا گیا ہے سٹیٹ بینک نے اس حوالے سے پریس ریلس کا ذریعہ تمام سٹیک ہولڈرز کو نئی تجاویز سے آگاہ کیا ہے تاکہ ان قوائد کو سب کی مشاورت سے حکمی شکل دی جا سکے اس کے علاوہ پاکستان سنگل ونڈو پروجیکٹ بھی شروع کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے پاکستان کسٹمز، سٹیٹ بینک اور دیگر بینکوں کو لنک کر کے تجارت کے لیے ایک ایسی سہولت دی جائے گی کہ ایک ہی جگہ پر تمام فارمز اور معلومات یک جاؤں اور کاروباری افراد کو الگ الگ محکموں سے رابطے نہ کرنا پڑے سارا سینٹرل ڈیٹا بیس ایک لوکیشن پر ہوگا جہاں سے تمام ادارے اسے استعمال کر سکیں گے سٹیٹ بینک کے مطابق نئے فریموک کے ذریعے پاکستان سے مصنوعات کی برامت کے لیے زبابتی ہدایات میں تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں جن کا مقصد موجودہ ہدایات کو سادہ بنا کر کاروبار کی آسانی کو فروغ دینا ہے اہم ترین مجوزہ ترامیم میں بزنس ٹو بزنس ٹو کنزیومر یعنی بی ٹو بی ٹو سی ای کامرس موڈل کے تحت پاکستان برامت کنندگان کو اپنی مصنوعات بین القوامی ڈیجیٹل مارکیٹس، بشمول ایمیزون، ای بے اور علی بابا کے ذریعے فروغ کرنے میں سہولت دینے کا فریموک شامل ہے اہم ترین سوال یہ ہے کہ ایمیزون اور دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر اشیاء بیچنے والوں کو کیا نئی سہولیات دی جا رہی ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہوئے حکومت کی ای کامرس کانسل کے رکن بدر خوشنود نے سٹیٹ بینک کے جانب سے نئی تجاویز کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ نئی تجاویز کے مطابق ایمیزون پر اشیاء فروغ کرنے والے اوپن اکاؤنٹ پر ٹرانزیکشن کر سکیں گے اور انہیں عام ایکسپورٹ کے لئے درکار لیٹر آف کریڈٹ یعنی خریدار کی طرف سے پیمنٹ گارنٹی کی ضرورت نہیں ہوگی تاہم ابھی ان تجاویز کی منظوری باقی ہے اسی طرح پہلے یہ شرط تھی کہ خریدار پاکستانی ایکسپورٹر کو ایک سو اسی دن کے اندر ادائیگی مکمل کرے مگر چونکہ ایمیزون پر اشیاء ویر ہاؤس پر رکھ کر بیچی جاتی ہیں اور تاخیر کا امکان ہوتا ہے اس لیے مدت کو بڑھا کر دو سو ستر دن تک کرنے کی تجویز ہے اسی طرح ایمیزون وغیرہ پر اشیاء بیچنے والے اپنی لاغت کا دس فیصد ڈالرز کی شکل میں باہر ہی رکھ سکتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تجاویز سٹیٹ بینک اور ای کامرس کانسل کی مشاورت سے تیار کی گئی ہیں اور اب سٹیٹ بینک نے اسے لارجر انڈسٹری سے مشاورت کے لیے پبلک کیا ہے بدر خوشنود کا کہنا تھا کہ اس سے قبل ای کامرس کانسل کی سفارش پر بی ٹو سی فریم ورک سٹیٹ بینک نے منظور کیا تھا اور دسمبر سن دوہزار بیس میں اس پر عمل درامت شروع ہوا تھا جس کے نتیجے میں اب تک تین سو پچاس ٹرانزیکشن ہوئیں جن کی مالیت پچیس لاکھ ڈالر تک تھی اس کے علاوہ کانسل ہی کی سفارش پر گزشتہ سال جنوری میں سٹیٹ بینک نے فری لانسر کے لیے پاکستان آنے والے پیسوں کی حد پانچ ہزار سے بڑھا کر پچیس ہزار ڈالر تک کر دی تھی سٹیٹ بینک کے جاری پریس لیز کے مطابق ذریع مبادلہ سے مطالق ہدایات میں حالیت ارمیم برامداز سے مطالق ہیں جو ذریع مبادلہ مینول کے باب بارہ میں دی گئی ہیں یہ دستاویس سٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں یہاں ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ ایمازون پر اشیاء فروغ کرنے کے لیے پاکستانی تاجروں کو کیا کرنا ہوگا اس پلیٹ فارم پر فروغ کرنے کے لیے پاکستانی کاروباری افراد کو ایمازون کا سیلر اکاؤنٹ بنانا ہوگا خود کو یا اپنے کاروبار کو اس پر ریجسٹر کرنا ہوگا اس کے بعد اپنی پرادر کے حوالے سے قیمت مقرر کی جائے گی پھر اپنی مصنوعات کی تصویر اور اس کا تعرف اس پر ڈالنا ہوگا جس کے بعد اپنی مصنوعات کو براہ راست یا ایمازون ویئر ہاؤس کے ذریعے گاہک تک پہنچانا ہوگا اس حوالے سے چونکہ مقابلہ دنیا بھر سے ہوتا ہے تو پاکستانیوں کو اپنی مصنوعات کا نہ صرف مایار بہتر کرنا ہوگا بلکہ ان کی مارکٹنگ یعنی تصویری اور تحریری تعرف بھی بہترین کروانا ہوگا پاکستان میں گوگل سمیت متعدد کمپنیوں سے منسلک رہنے والے ایک بزنس ڈیلر کے مطابق اس حوالے سے ایمازون سے حکومت کی بات چیت چل رہی ہے کہ پاکستانی بزنس مینوں کی باقاعدہ تربیت کی جائے پہلے تربیت کرنے والوں یعنی ماسٹر ٹرینرز کی اپنی تربیت کی جائے تاکہ پھر وہ دوسروں کو اس سب عملی طور پر سکھا سکیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا